موسیقی شاہینہ کے لئے کچھ کم حیرانی کی بات تھی کہ شاہیدی کے کچھ ہی عرصے بعد اس سے بھی زیادہ حیران کن بات ہو علینہ نے اسے بتایا راہین کے ڈیڈی آپ کے سابقہ شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کروانے جا رہے ہیں میری طرف سے کیسا مقدمہ؟ شاہینہ نے اسے ہڑ بڑھا کر دیکھا ایزی ایزی میری ماں علینہ نے ماں کو بھبراتے دیکھ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی پھر مسکراتے ہوئے بولی اعتراف خطا کا مقدمہ کیا مطلب؟ شاہینہ چونکی راہیل کے ڈیڈی کہتے ہیں اسے عدالت میں تسلیم کرنا پڑے گا کہ تم اس کی بیٹی ہو بیٹا رشتوں کی دور تو دل سے بدی ہوتی ہے جب کوئی شخص اولاد سے اپنا رشتہ ماننے پر ہی آمادہ نہ ہو تو عدالت اس پر لاکھیاں تھوڑی برسائے گی منوانے کے لئے مقدمہ دائر ہو جائے پھر آپ دیکھتی جائیے ویسے مجھے تمہارے سسران والوں پر حیرانی ہوتی ہے کیوں؟ حیرانی کس لیے؟ سب کچھ جاننے کے بعد بھی انہوں نے خوشدلی سے رشتہ کیا شادی کے تمام مسارف چرچہ کیے بغیر خود ہی اٹھائے پھر تمہارے باپ کو شادی میں انوائٹ کرنے جا پہنچے اور اب امی وہ بہت ڈیسنٹ آدمی ہیں بہت کھلے دن کے ہر ایک کے کام آنے کے لئے تیار رہتے ہیں شاید اس لئے اللہ نے ان کے کاروبار میں اتنی برکت دی ہے میں راہیل سے کہتی ہوں تم بہت خوش قسمت ہو کے تمہیں اللہ میاں نے اتنے اچھے باپ دیئے ہیں بے شک راہیل کی ماں بھی بہت اچھی ہے بیٹا وہ تو بولتی کم ہے سنتی زیادہ ہے امی ہیرہ خاتون ہے ساجد کے خلاف علینا کی طرف سے مقدمہ دائر کرنے سے قب راہیل کے والد نے شاہینہ کو بھی اعتماد میں لیا بھائی میری تو زندگی جیسے تیسے گزر گئی علینا کو خدا نے آپ جیسے سرشتہ صدق لوگ دے دیئے اب اس کی پہچان راہیل ہے اور آپ کا خاندان اس شخص نے تو اپنی اولاد کو اس وقت اولاد نہیں سمجھا جب علینا کو اس کی ضرورت تھی اب کیا سمجھے گا اس کا تو باب بھی سمجھے گا راہیل کے والد نے نہائیت اس لکھ سے کہا لیکن اب اس کا فائدہ کیا میری زندگی لوگوں سے نظریں چھکا کر اور علینا کی باپ کے ہوتے ہوئے بھی بن باپ کے رہ کر گزر ہی گئی خلط گزری آپ جیسی پڑی لکھی اور سمجھدار خاتون کو تو ایسے بے رہم آدمی کو اسی وقت کوٹ میں گھسٹ لینا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں کی زندگی سے کھیلے میں اسے کھیلنا ہی سمجھتا ہوں بغیر کسی اڑی وجہ کے ایک بے قصر عورت کو طلاق دے دینا کہاں کی مردانگی ہے میں تو ایسے مردوں کو جانوروں سے بھی بتر سمجھتا ہوں معاشرے کو ایسے جانوروں کو لگام دینے کی ضرورت ہے بہن میں نے وکیل صاحب سے ڈسکس کیا ہے وہ کہتے ہیں کوٹ میں آپ کو بھی آنا پڑ سکتا ہے مجھے شاہینہ چونکی جی میرے اپنے لوگ ہسیں گے بھائی یہی تو اصل مسئلہ ہے لوگوں کے ہسنی کی فکر میں ہم اکثر اپنی ساری زندگی روتے ہوئے گزار دیتے ہیں لوگوں کی پرواہ کیوں بہن اپنی عزت کی وجہ سے انسان اپنی عزت اپنے وقار کے لیے تو عدالت کا درازہ کھٹ کھٹ آتا ہے تاکہ انصاف ملے عزت بہال ہو مجھے تو زیادتی کرنے والوں کی کردند روچنے میں مزہ آتا ہے بہن الحمدللہ ہمیشہ صرف رو ہوا علینا اب آپ ہی کی نہیں میری بھی بیٹی ہے میرے خاندان کی عزت ہے میں چاہتا ہوں وہ اور اس کے بچے نوزے چھپا کر نہیں سر اٹھا کر جئیں بس آپ دعا کریں کہ ہم جس نیت مقصد و مشن کے ساتھ عدالت میں جا رہے ہیں خدا ہمیں اس میں سرکرو کرے شاہینہ کو احساس ہوا کہ راہیل کے والد کا یہ غیرمت وقع اور غیرمامولی اقدام اس لئے تھا کہ ان کے بیٹے کی اولاد پر کوئی انگرشت نوائی نہ کرے لیکن کیا زمانت تھی اس عمر کی کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہی ہو جائیں گے عرینہ کی جانب سے باپ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا گیا عدالت نے ساجد کی تلبیہ کا پروانہ جاری کر دیا ساجد نے پروانہ تلبیہ کو کوئی اہمیت نہ دی اس جیسے گھومنڈی مگر بودھے لوگوں کا یہی وطیرہ ہوتا ہے وہ عدالت کو اپنا گھر سمجھتے ہیں جہاں والدین کے انتقال کے بعد دو بہنوں کو کفیل بن کر ان کے مزاج میں خودسری اور نامنی حد مطلق الانانی نفوس کر جاتی ہے وہ عدالتی معاملات کو بھی اپنی خودسری کے تابع سمجھتے ہیں عدالت کی جانب سے بار بار پروانہ تلبیہ داری ہونے کے باوجود عدالتی حکم کی تعمیل نہ ہونے پر عدالت نے ساجد کے نام پروانہ تلبیہ اخباد میں شایع کرا دیا اسے عدالت میں حاضر ہونا پڑا عدالت میں اس نے شاہینہ اور اس کے خاندان کی خلاف وہ موش گافیاں کی کے شاہینہ راہیل اور اس کے گھر والوں کے سامنے شرم سے زمین میں گڑ گئی لیکن راہیل کے والد نے کہا پریشان نہ ہوں بہن عدالت میں یہی ہوتا ہے مجرم اپنا جرم چھپانے کو اپنی وکیل کے ذریعے وہ باتیں کرتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہمیں اور آپ کو پریشان نہیں ہونا ٹٹے رہنا ہے بس شاہینہ کے اپنے خاندان والے موطریز ہو رہے تھے یہ شاہینہ کو کیا سجی برسوں بعد بیٹی کو اللہ نے عزت سے اس کے گھر بارکا کر دیا تھا چاہیے تھا کہ شکر ادا کرتی اور باقی زنگی اللہ اللہ کرتی بیٹی کو عدالت میں کھڑا کر دیا یہ بھی نہ سوچا کہ غلازت میں پتھر پھینکت و چھٹے اپنے ہی دامرل پر پڑتے ہیں جو بات دبی تھی دبی ہی رہنے دیتی اور حیرت تو علینہ کی سسراگالوں پر ہے وہ یہ سب کچھ کیسے برداشت کر رہے ہیں غلازت کا ٹوکرا سب پر اٹھا ہی لیا تھا تو اسے مضبوطی سے پکڑے رہتے یہ کیا کہ وہو عدالت میں تماشا کرنے پہنچی تو اسے فارغ کرنے کے بجائے قدری تماشا بننے کو اس کے ساتھ جاکڑے ہوئے ارے علینہ کے سسرالی بھی بس کوئی ایسے ویسے ہی ہیں ساجید نے عدالت میں بھی علینہ سے اپنا رشتہ نہ تسلیم کرنے کا موقف اختیار کیا بلکہ شاہینہ پر بھری عدالت میں یہ الزام لگایا کہ اس سے شادی کے وقت وہ حاملہ تھی تبی تو شادی کے ساتھ ماہ بعد ہی ماہ بن گئی تھی شاہینہ رہیل کے والد کے اس راڑ پر عدالت میں تو آ گئی تھی مگر اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ ساجید عدالت میں یہی نکتہ اٹھائے گا وہ جج کے روبرو بھرائی ہوئے ہواس میں اپنی مدافعت میں اتنا ہی کہہ سکی جج ساہی میں طلاق کے حاصلے سے اتنی پریشان تھی کہ میرا بلڈ پریشر خطرناک حد تک پہائی رہنے لگا تھا اور یہی بچی کی قبل از ولادت کا سبب بنا یہ جھوٹ ہے اپنے گناہ پر پرڑا ڈالنے کی کوشش ہے ساجید نے کہا یہ جھوٹ نہیں ہے میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ سچ ہے حقیقت ہے شاہینہ بھری عدالت میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جج ساہی علینہ نے باوازے بلند کہا میری اس عدالت سے گزارش ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کیلئے ڈی ای نے ٹیسٹ پرانیا جائے راہیل کے والد عدالت میں علینہ کے ساتھ کھڑے تھے علینہ نے عدالت میں وہی کہا جو انہوں نے اسے سمجھایا تھا کلسی انساہ پر بیٹھے جج نے علینہ کو دیکھا جج ساہی میری ماں بائیس سال سے سلیپ پر لٹکی ہوئی ہے اسے اس سلیپ سے اتارنے میں مدد کیجئے علینہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر جج کے سامنے کرتے ہوئے نہای جذباتی لہجے میں کہا یہ الفاظ اسے راہیل کے والد سے نہیں اپنے دل سے ملے تھے عدالت نے مدیع اور مدہ علیہ کے ڈی ای نے ٹیسٹ کا حکم جاری کر دیا مجاز اتھارٹی میں ڈی ای نے ٹیسٹ کی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی عدالت نے مقدمے کا فیصلہ علینہ کے حق میں جاری کر دیا علینہ جیت گئے گو اس کی جیت اس کے پتھر دل باپ پر کوئی اثر نہ ہوا وہ جس سرد مہدیل مہری سے عدالت میں آیا تھا اسی سرد مہری سے واپس بھی گیا شاہینہ سے کوئی معاصرت علینہ سے باپ ہونے کے ناتے محبت کا اظہار کیے بغیر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں پتھر دل اور انسانی جذبات سے آری اور ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا بہرحال شاہینہ سرکرو ہو گئی تھی علینہ کے سامنے اس کے شوہر اور سسراد والوں کے سامنے اپنے خاندان والوں کے سامنے اور معاشرے کے سامنے اس کی سرکروی ساجی تھی کہ نہیں اس ان نام خط لکھنے والے دشمن کے خلاف بھی تھی جس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی تحریر کردہ چند سطروں سے ایک بے قصور اور بے گناہ عورت کس عذیت اور درد کا شکار ہو سکتی تھی یہ تو خدا کی مہربانی تھی ماں کی دعا قسمت کی باپ اس کے سبر کا سمر اور علینہ کی محرومی کا انعام کے راہی اور اس کے فرشتہ سفر والدین سے ناتا جڑ گیا تھا ورنہ ورنہ سے آگے بے شمار اندیشے تھے انگند خطرے اندھی گھاٹیاں اور محیب سناٹے شاہینہ کے خاندان والے ہر لڑکی کا نصیب علینہ کی قسمت کی طرح کنی کی تمنہ کرنے لگے تھے کبھی کبھی رنجش اور صدمے میں انسان ان دوستوں اور بہی خواہ کو اپنا دشمن اور بدخواہ قرار دے بیٹھتا ہے جو انتہائی حالات میں بھی دشمنی اور بدخواہی کا نہیں سوچتے امی اپنی موت تک اسی بدگمانی میں رہی کہ وہ امنام خط جس نے شاہینہ کا گھر اوجاڑا ان کی بہن کے گھر سے رکھا گیا تھا عدالت نے علینہ کے جائد استحقاق کا مقدمہ جیتنے اور اپنی صرفلی کے بعد بھی یہی بدگمانی شاہینہ کے دن میں گھر کیے رہی لیکن جس طرح خون چھپا نہیں رہتا اسی طرح دشمن کے لئے گھڑا کھوڑنے والے ہاتھ جلد یا بدیر ایک نہ ایک دن ظاہر ہو کر رہتے ہیں وہ ہاتھ بھی اڑیاں ہو کر سامنے آگئے جنہوں نے شاہینہ کے لئے گھڑا کھوڑا تھا خالہ کے گھر والے نہیں مگر وہ بھی اپنے ہی تھے اصل مجرم دنیا سے جا چکے تھے مگر شریک جن جو ایک پیچیدہ بیماری کا شکار ہو چکا تھا اپنی بیماری کو گناہوں کی سزا سمجھتے ہوئے اپنے برسوں پرانے ایک جن کا اعتراف کرنا شاہینہ کے سامنے آن کھڑا ہوا شاہینہ باجی مجھے معاف کر دے میں آپ کا مجرم ہوں میرا قصور اتنا تھا کہ ان کے کہنے پر آپ نے گھر میں وہ خط میں نے گیٹ سے اندر ڈالا تھا لیکن اس گناہ کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی ہے جس ہاتھ سے میں نے آپ جیسی نیک بیبی کے خلاف اتت کی وہ اتنا ناکارہ ہو چکا ہے کہ میں اس ہاتھ کو ہلا تک نہیں سکتا کھانا بھی مجھے اٹھے ہاتھ سے کھانا پڑتا ہے شریک جن کو جو شاہینہ کا اپنا ہی دور پار کا رشتے دان تھا اپنے سامنے گلگڑاتے معافی مانگتے اور عشق نظامت بہاتے دیکھ کر شاہینہ گنبہ خود تھی کتنی عجیب بات تھی جن پر بھولے سے بھی شبہ نہ کیا جا سکتا تھا وہ مجرم نکلے تھے اور جن پر برسو شبہ کیا جاتا رہا بد دعائیں بھی دی جاتی رہی ان کی خاموشی ان کی بے مناہی ثابت ہوئی تھی خالہ سے تو معذرت بھی ممکن نہ تھی وہ کب کی مر چکی تھی لیکن ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا شاہینہ نے جو سجبے اور حیرت کی میری جلی کیفی سے دلچار تھی اطمال جن کرنے والے شخص سے اصل مجرم کی اس حرکت کی وجہ جاننا چاہی انہیں اس بات کی خلص تھی کہ آپ لوگوں نے انہیں رشتہ دار ہونے کے باوجی گلیمے میں کیوں نہیں بلایا صرف برات کی دعوت کیوں دی کیا مطلب میں سمجھی نہیں صدمے سے شاہینہ کی حالت سکتے جیسی ہو گئی تھی اسے قطن سمجھ نہیں آسکا کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے حالا اتنی سی بات اور اتنا بڑا توفان کیسے بربا کر سکتی ہے شاہینہ کو تپنی شادی کی ایک ایک بات ایک ایک لمحہ یاد تھا بلیمے میں سادی نے ان کی طرف سے صرف پچاس افراد کو مدل کیا تھا اور شاہینہ کو یاد تھا کہ اس حد کے پابندی کرنے کے لیے اس کے گھر والوں کو بلیمے کے مہمانوں کا انتخاب کرنے کے لیے کتنی سوچ بچار کرنا پڑی تھی بہت سے قرابت دار بھی بلیمے میں نہ بلائے جا سکے تھے صرف اتنی سی بات شاہینہ نے حیرت اور رن سے کہا اسے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا دو بر ہو گیا تھا وہ لڑک راتے قدموں سے اگر پاس پڑی کرس پر بیٹھنا گئی ہوتی تو یقیناً زمین پر گر چکی ہوتی مگر کہنے والے کے پاس ابھی ایک اور روح فرصہ خبر باقی تھی آپ کے نزدیک یقیناً یہ اتنی سی بات ہے مگر جن کے لیے آپ کے گھر والوں کا آپ کا رشتہ دینے سے انکار کر دینا برداشت نہ ہوا ان کے لیے یہ انتہائی بے عزتی کی بات تھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنے بڑے لڑکے کے لیے آپ کا رشتہ مانگا تھا اور آپ کی والدہ نے انکار کر دیا تھا ہاں مگر تعلیم کی کمی بنادی بجا تھی جبکہ ساجد نے امکام کیا ہوا تھا صرف یہ بجا تھی اور صرف یہ بجا ان کی سمجھ میں نہ آ سکی اوپر سے انہیں گلینے میں نہ بلانے والی بات بھی اسی بات کا حوالہ لگی کہ اسی وجہ سے انہیں اتنی عزت نہ دی گئی اور پھر انہوں نے واقعی قسم اللہ کی صرف یہ بات تھی اس شخص نے جواب دیا اتنی چھوٹی سی بات شاہینہ کا بس نہ تھا کہ چیخیں مار مار کر رونے لگتی اتنی چھوٹی سی بات اس کی زندگی کی تمام خوشی کو نگل گئی تھی انسانوں کا ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی سوچے سمجھے بھی نہ دوسروں کی پوری زندگی اپنے دل کی نہایت معمولی اور بے معنی رنجش کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں محزیز خواتین و حضرات آپ کو کہانی کیسی لگی اپنی آرہ کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا شکریہ واسلام اردو گاستان